اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی فاکلو فسکھاؤ مممہ اس میں سجو ذکر اسم اللہ ذکر کیا گیا اللہ کا نام یعنی اگر تم اللہ کی آیات کو ماننے والے ہو تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا اب اس میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھاؤ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کھائیں گے پھر یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے بنیادی طور پر یہ بات اس لیے کہی گئی اہلِ عرب اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا دین ہے اور یہ تم کیا کرتے ہو کہ جو اللہ مار دے وہ تو تم کھاتے نہیں اور اپنے ہاں سے مار کے کھا لیتے ہو یعنی یہ شوشہ چھوڑا تھا نا ایک کہ خود زبا کر کے کھاتے ہو اور نیچرلی ڈیتھ ہو جائے جس جانور کی وہ کہتے ہیں یہ مردار ہے یہ نہیں کھانا اللہ کا مارا نہیں کھاتے اپنا مارا کھاتے ہو اے باپ دیکھیں نا کہ کس طرح الفاظ کے ذریعے دوسروں کو الجانے والی بات ہے اور ان کے ذہن میں وسوسے ڈالنے والی اور صحیح چیز سے ہٹانے والی تو اس پہ کہا گیا کہ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا یعنی خود جس پر اللہ اکبر کہہ کے اس کو زبا کر کے اس کو کھاتے ہو وہ کھاتے رہو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حلال جانور جو ہیں ان کو کھانے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کو زبا کیا جائے اور ان پر اللہ کا نام بھی لیا جائے یعنی زبا کر کے خون نکالا جائے اور زبا کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے لیکن مشرقین نے اللہ کا نام لینے پر لوگوں کو شک میں ڈال دیا اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ بعض علماء یہود نے مشرقین کو یہ بات سجھائی تھی کہ جاؤ یہ اتراز کرو تو اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ ہاتھوں کا مارا نہیں بلکہ شرعی طریقے سے زبا کیا ہوا ہے وَمَعْ لَكُمْ اور کیا ہے تم کو اللہ تأکلو کہ نہ تم کھاؤ مِمَّا ذُكِرَسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وَقَدْ فَسَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حالانکہ تحقیق اس نے کھول کے بیان کر دیا تمہارے لئے جو اس نے حرام کیا تھا تم پر یعنی حرام چیزیں اس نے واضح کر دی ہیں لہٰذا اپنے ہاتھ سے زبا کیا ہوا جس پر اللہ کا نام لیا ہو وہ حرام نہیں ہے وہ حلال ہے کیوں نہیں کھاؤگے تم اس کو بلکہ کھاؤ کیونکہ حرام تو بالکل واضح ہے اِلَّا مَسْتُرِرْتُمْ اِلَيْهِ مَگر جو مجبور کیے جاؤ تم اس کی طرف یعنی جسی اس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ مجبور کر دیے جاؤ کا مطلب کیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے اور اناویلیبیلٹی کی وجہ سے تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم اس کے بغیر اب سروائی بھی نہیں کر سکتے سروائیو کرنے سے مراد یہ ہے کہ جان بچانا جہاں پر ضروری ہو وہاں تم پھر حرام کو بھی استعمال کر سکتے ہو جیسے کہ سورة الانامی کی آیت 145 میں آتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور سورة المائدہ کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَسَتٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ اللِّ اسْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اس کے اوپر آپ سورة البقرہ میں بھی تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ مجبوری کی حالتیں کونسی ہوتی ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سے لوگ لَيُدِلُّونَ البتہ وہ بھٹکاتے ہیں بِأَحْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ بِغَيْرِ علم بغیر علم کے یعنی اکثر لوگ جو دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں نمبر ایک ان کے پاس خود علم نہیں ہوتا اور نمبر دو وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے من چلے لوگ جو دل میں آئے وہ کرتے ہیں اور اسی کو آگے پروموٹ کرتے ہیں خود اپنی زندگی میں بھی خواہشات کے پیروکار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں اب اسی بات کو سامنے رکھئے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھ کا مارا کھا لیتے ہو اور اللہ کا مارا نہیں کھاتے تو بات یہ ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں سوچا جائے تو یہ کیوں کیا جاتا ہے یہ خود زبا کر کے کھانے کی اجازت ہے لیکن اگر جانور خود مر جائے یعنی جس کو اللہ کے ازن سے موت آجے وہ نہیں کھا سکتے وجہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم یہی ہے کہ تم اس طرح کھاؤ اور اس طرح نہ کھاؤ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ تو اصل چیز دین کے معاملے میں عقل کی پیروی نہیں خیالات کی پیروی نہیں بلکہ وہی الہی کی پیروی ہے جو وہی کیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو اِنَّ رَبَّكَ بِشَكْ تِرَا رَبُ هُوَ عَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وہ خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو ایکسٹریمسٹس کو یعنی کہ معتدین کون ہے حد سے نکلنے والی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہاں ایکسٹریمسٹ کس کو کہا جا رہا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں دین پر عمل کرنے کی بجائے اپنی عقل کے مطابق دین کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور نئی نئی باتیں نکالتے ہیں ایسے لوگ اللہ کی حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش میں اور ان کی باتوں کا اعتبار نہ کیا جائے گا وَذَرُوْ اور چھوڑ دو ظَاہِرَ الْإِثْمِ ظَاہِرِي گُنَا وَبَاتِنَهُ اور چھپے ہو ہو کی ضمیر کس کی طرف جاری اسم کی طرف یعنی ظاہری ظاہری سے مراد وہ گناہ جو اعلانیہ طور پر کیے جاتے ہیں کھل ہم کھلا وہ بھی نہ کرو وَبَاتِنَهُ اور چھپ کے بھی نہ کرو دونوں طرح سے بنا ہے اور اسم کیا ہوتا ہے انہیں اسم اللہ کے حق میں کمی کرنے کو کہتے ہیں اور اسم کی ایک تعریف جو نواز بن سمان کی روایت میں آتی ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ اسم کیا ہے گناہ کیا ہے فرمایا الْإِثْمُ مَاحَا كَفِي نَفْسِك گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے یعنی جس کے بارے میں تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے اور تو برا جانے کے لوگ اس پر متلے ہوں تم لوگوں کے سامنے وہ نہ کرنا چاہو تو یہاں ان باتوں سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ جو انسان لوگوں کے سامنے کرے اور وہ غلط ہو اور علیہ لعلان دھڑلے کے ساتھ اور بہت کانفیڈنٹلی اور وہ بھی کہ جو لوگوں کے در سے چھپ کے خفیہ خفیہ کرنے لگے تو ان دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ بے شک وہ لوگ جو کمائی کرتے ہیں یا کماتے ہیں الْإِثْمَ گُنَا یعنی جو گناہ کماتے ہیں گناہ کرتے ہیں یا گناہ کے کام کرتے ہیں سَيُجْزَوْنَ انقریب وہ جزا دیے جائیں گے بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ساتھ اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں یعنی گناہ کرنے والے اپنے گناہوں کا بدلہ پائیں گے اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچنا چاہیے ظاہری گناہوں میں کیا کیا آتا ہے مثال سے سمجھائیے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یا بتوں کے نام پہ چڑھاوا چڑھانا چلی یہ تو ان مشرقین کے ظاہری گناہ تھے ہماری زندگی میں کون سی چیزیں آتی ہیں نماز نہ پڑھنا اور اللہ کی حدود توڑنا مثلا ہجاب نہ کرنا اللہ لیلان کھلوم کھلا شراب پینا جوا کھیلنا یعنی سب کے سامنے سب کے بیچ میں بیٹھ کے رمضان کے مہینے میں بغیر کسی شرعی عذر کے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کھانا پینا اور اس کو مورڈن ہونے کی علامت سمجھنا اور دوسروں کو تانے دینا گالیاں دینا لڑائی جھگڑا یہ سب چیزیں کیا ہیں ظاہری چیزیں سب کو نظر آتی ہیں کہ یہ غلط ہے عقل شرح فطرت سب بتاتی ہیں کہ ٹھیک نہیں اور بات نہیں کیا ہے چھپ چھپ کے جیسے زنا ریاکاری دھوکہ بازی کسی کے خلاف پلوٹنگ کرنا سازشیں کرنا چالیں چلنا چھپ کے غیبت کرنا سامنے تانہ دینا ہوتا ہے ظاہری اور چھپ کے غیبت کرنا کسی کی بدگمانی کرنا تو ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے اب اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے اسے منع کیا جو کہتا ہے میں اس کے موہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں تو یہ نہیں کہ اگر آپ کوئی بات موہ پہ کہہ سکتا ہے تو وہ جائز ہو گئی وہ بھی غلط ہے غلط غلط ہے یعنی مومن کا ظاہر و باتن ایک ہونا چاہیے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا رب ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ مجھے دیکھ رہا کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے وہ تو دیکھ رہا اور میرا معاملہ اس سے ہے نہ کہ بندوں سے اور دوسری اہم بات یہ کہ یقینا وہ لوگ جو گناہ کے کام کرتے ہیں سیجزہ ہونا اس کا بدلہ پائیں گے یہ سائے سے بہت اہم بات پتا چلتی ہے کہ غلط کام کا انجام غلط ہوتا ہے برائی کا نتیجہ برا ہوتا ہے گندم بھو کہ آپ چاول نہیں کٹ سکتے جیسی فصل بھائیں گے ویسی کٹیں گے کوئی بھی شخص اس دھوکے میں نہ رہے یا اس خوشفہمی میں نہ رہے کہ اس نے غلط کام کیا اور اس کا کوئی نتیجہ برا سامنے آیا نہیں جلد یا بدیر وہ سامنے آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سامنے ہی نہ آئے اللہ یہ کہ انسان توبہ کر لے معافی مانگ لے اور باز آ جائے وَلَا تَأْقُلُو اور نہ تم کھاؤ کیا مِمَّا اس میں سے جو لم يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ نہیں ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر یعنی جس جانور کو زبا کرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ اور بے شک وہ یعنی ایسا کھانا لَفِسْقُ البتہ گناہ ہے نافرمانی ہے یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کر انٹینشنلی جانور زبا کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا یا دل میں بھی نہیں سوچا تو وہ جانور حلال نہ ہوگا حلال کے لیے یعنی زبیحہ کے لیے دو چیزیں ہیں اللہ کا نام بھی ہو اور اس کے ساتھ تون بھی بہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی بھول گیا لیکن اس کے دل میں تھا اور عادتاً پڑھتا تھا تو بھول چوک ماف ہے اسی لئے جب وہ ایک موقع پر حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ جانور زبا کرتے ہیں ہمیں کچھ بھیج دیتے ہیں ہم کھائیں کے نہ کھائیں پتہ نہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں یعنی مطلب یہ تھا کہ انہیں یاد ہوتا ہے کہ نہیں اتمام کرتے ہیں یا نہیں تو آپ نے فرمایا تم پھر خود بسم اللہ پڑھ لو اس چیز کو لوگوں نے عام کر دیا یہ تو تھا نئے نئے مسلمان ہونے والوں کی طرف سے جو بھول چوک کے ایسا کریں یہ اس لئے تھوڑی تھا کہ جان بوچ کے نہ پڑھیں اور پھر ہم کہیں کہ اچھا انہوں نے تو جان بوچ کے نہیں پڑھا اور ہم خود بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں بہرحال واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی چیز مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ایسا کھانا فسق ہے نافرمانی ہے پیچھے کیا کہا گیا کھلے چھپے نافرمانی کے کام چھوڑ دو وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیطان لَيُوحُونَ البتہ وہ وحی کرتے ہیں وحی کیا ہوتی ہے خفیہ اشارہ یعنی خفیہ طور پر دل میں ڈالتے ہیں مراد ہے وسوسہ یہاں وحی سے مراد وسوسہ ہے وسوسہ ڈالتے ہیں اِلَا أَوْلِيَائِهِم طرف اپنے اولیاء کے اپنے دوستوں کے کیوں لِيُجَادِلُوكُم تاکہ وہ جھگڑیں تم سے شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں کہ ان باتوں کی بنا پر وہ تم سے بھی جھگڑنے آ جاتے ہیں جیسے وہ بات ہوئی تھی نا مئیت حرام قرار دیتے ہو اور زبیہ حلال ایسی باتوں کی طرف اشارہ ہے وَإِنْ عَتَعَتُمُوهُم اور اگر تم نے ان کی باتیں مان لی کن کی جو جھگڑنے آتے ہیں اور بیکار کی بحثیں کرتے ہیں اور عقل کی بنیاد پر دین کو انٹرپرٹ کرتے ہیں بجائے شرعی دلیل کے ایسے لوگوں کی باتیں ماننا کیا ہے شرک وَإِنْ عَتَعَتُمُوهُم اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُون اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو بے شک تم بھی البتہ مشرک ہو البتہ لام تعقید کا ہے ضرور تمہارا شمار بھی مشرکین میں سے ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں غیر اللہ کی بات ماننا یہ بھی شرک ہوتا ہے آپ گیاد ہوگا کہ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا کہ قرآن میں ہمارے بارے میں آتا ہے کہ اتخذو احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشایخ کو رب بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر تو وہ کہنے لگے کہ ہم ان کو رب تو نہیں کہتے تو آپ نے فرمایا کیا تم ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور حرام کیوں کو حرام نہیں سمجھتے انہوں نے کہا ہاں ایسا تو کرتے ہیں فرمایا یہی رب بنانا ہے یہی ربوبیت میں شرک ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے حکم کو وہ مقام دینا جو اللہ کے حکم یا پھر یہ کہ اللہ کا حکم تو پیچھے کر دینا اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو زیادہ امپورٹنس دینا آج بھی آپ دیکھیں اتنی صاف آیات اور حدیث سامنے ہونے کے باوجود بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں جی وہ فلان سکالر تو ایسے کہتے ہیں آج بھی سکالرز کا بہانہ اور عذر کر کے اور ان کے ذمہ لگا کے حرام کو حلال کرنے پہ طلب ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ سوچیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے یہ کہنا کہ امام شافی نے یہ کہا یہ فلان امام کی رائے یہ ہے کہ بے شک اللہ کا نام نہ بھی لیا گیا ہو جیسا تیسا ہو خرید دا اور پھر خود ہی بسم اللہ پڑھ کے کھالو تو سکالر بھول سکتا ہے اس کی بات کا مقصد کچھ اور ہو سکتا ہے اس کا کانٹیکس کوئی اور ہو سکتا ہے لیکن جو لوگ اپنی خواہشات کی پیر بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا نام لگا کے مرضی اپنی کرتے ہیں کیونکہ اصل مقصد تو خواہشات نفس کی پیر بھی ہے تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ جس چیز پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہ کھاؤ کیونکہ وہ فسک ہے لیکن شیعتین اپنے دوستوں کی دلوں میں ایسے وسوسیں ڈالتے ہیں یعنی ایسے ایسے خیالات اور ایسی ایسی باتیں ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ ان باتوں کی یعنی ان اقلی اور جذباتی باتوں کی بنا پر وہ تم سے جھگڑتے ہیں اور بے جا کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں اس معاشرے میں دیکھو ایسے نہیں ہوتا ہے اس محول میں ایسے نہیں ہوتا ہے یہ بات ویسے ہے اور وہ فلان سکالر نے بھی تو یہ کہہ دیا ہے اور فلان فتوہ والوں نے جواز دے دیا ہے تو اصل بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب کوئی پیش کرے تو اس کی دلیل قرآن کی آیت سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لے کر آئے کہ وہاں کیا حکم ہے نہ کہ اقلی دلیلوں اور محض بحثوں اور قیاس کی بنیاد پر اور اگر کوئی شخص پھر بھی نہیں مانتا پھر اس کے بارے میں سخت فیصلہ ہے اَوَا مَنْ كَانَ مَيْتًا کیا پھر وہ شخص جو مَيْتًا تھا مُرْدًا فَأَحْيَيْنَاهُ پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا مرنے کے بعد بھی کوئی دنیا میں زندہ ہوتا ہے سپیرچولی ڈیڈ نہیں جس کی اقل ماری ہوئی ہے جو سپیرچولی ڈیڈ ہے جو حق سے دور ہے جو کفر میں مراد ہے کافر یا جاہل بھٹکہ ہوا فَأَحْيَيْنَاهُ پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور زندگی سے مراد ہے ایمان ایمان دیا اس کو ایمان کے ساتھ یا علم کے ساتھ اس کو زندہ کیا ہدایت کے ساتھ اس کو زندہ کیا یعنی کافر کو ہدایت دے دی وَجَعَلْنَا اور بنا دیا ہم نے لہو اس کے لئے نوراً ایک نور اور نور سے مراد یہاں ایمان یا علم ہے يَمْشِ بِهِ فِي النَّاس وہ چلتا ہے اس نور کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں یعنی لوگوں کے درمیان ہی رہتا ہے کٹ کے الگ نہیں کہیں چلا گیا ایمان لانے کے بعد بھی علم آنے کے بعد بھی وہ لوگوں کے اندر ہی ہے کمن مسلوہو مانند اس کے مثال ہو سکتی پیچھے سوال ہے نا اوہ من کا نا کیا بھلا وہ شخص جس کو ہدایت مل گئی کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے جو مسلوہو اس کی مثال یعنی وہ کیسا ہے فِي ظلمات اندھیروں میں ہیں یعنی اندھیروں میں گھرا ہوا ہے ایک وہ شخص جس کے پاس روشنی ہے ایمان ہے علم ہے اور دوسرا وہ جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے لئیسا بخارجم منہا نہیں وہ نکلنے والا اس سے یا ان سے ہاں کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے ظلمات کی طرف جا رہی ہے کہ وہ مکمل ڈاکنس میں ہیں اور اس کے اس ڈاکنس سے نکلنے کے بھی کوئی چانسز نہیں تو یہ دو مختلف طرح کے لوگ ہیں ایک کون جو پہلے مردہ تھا پھر اس کو روشنی مل گئی اب وہ روشنیوں میں ہیں دوسرا وہ جس کے سامنے ہدایت آئی اس نے اسے قبول نہیں کیا اور وہ مکمل طور پہ اندھیروں میں ہیں یہ دو شخص اپنی سوچ میں اپنے علم میں اپنے عمل میں برابر نہیں ہو سکتے کذالکہ اسی طرح زینا خوبصورت بنا دیئے گئے لِلْکافرین کافروں کے لیے مَا کَانُوا يَعْمَلُون جو کچھ وہ عمل کرتے تھے کفار کے لیے صورت بنا دیئے گئے کیوں؟ اس لیے کہ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُون کہ وہ دنیا کی ظاہری علم کو تو جانتے ہیں حیاتِ دنیا کا ظاہری علم تو ہے ان کے پاس لیکن وہ آخرت سے غافل ہیں تو جو شخص دنیا کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے وہ کام درست نہیں ہو سکتا وہ کام مختلف ہوگا اس سے جو شخص آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرے تو مقصد کے فرق سے کیا فرق ہو جاتا ہے؟ عمل فرق ہو جاتا ہے اس کی ویلیو فرق ہو جاتی ہے کیا سیکھا آپ نے اس آیت سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں دو طرح کے کردار بیان کیے گئے یا دو سیچوئیشنز بیان کی گئیں ایک ہے روشنی میں رہنے والا روشنی کے ساتھ چلنے والا اور دوسرا ہے اندھیرے میں بھٹکنے والا دو طرح کے لوگوں کا بیان ہے جیسا کہ سورة البخرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّور وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُمُ التَّاغُوت يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النَّورِ إِلَى الظُّلُمَات کچھ لوگ اندھیرے سے روشنی کی طرف آتے ہیں اور کچھ لوگ روشنی سے اندھیرے کی طرف چلے جاتے ہیں ڈپنڈ کرتا ہے کہ انسان کس کی سن رہا ہے اور کس کے پیچھے چل رہا ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے سورة حود آیت ٹرنٹی فور میں مَسَلُ الْفَرِقِينَ دو گروہوں کی مثال كَالْعَمَا وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالْسَمِي کہ ایک اندھا ہے دوسرا دیکھنے والا ایک بہرہ ہے دوسرا سننے والا حل یستویانی وَسَلَا کیا دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں اَفَلَا تَزَكَّرُونَ کیا تم نصیحت نہیں حاصل کروگے بات سمجھوگے نہیں کہ نہیں ایک جیسے ہوتے نابینہ اور بینہ بہرہ اور سننے والا برابر نہیں ہوتے تو یہاں بینہ کون ہے جس کے بس ایمان ہے علم ہے اور نابینہ جو خواہشات میں گھرا ہوا ہے ایمان اور علم کے بغیر بھٹک رہا ہے پھر اسی طرح صورت فاتر میں آتا ہے وَمَا يَسْتَوِ الْآمَا وَالْبَصِيْرِ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورِ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آمہ اور بصیر برابر نہیں ہوتے دیکھنے والا اور اندھا ایک جیسے نہیں ہوتے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورِ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہوتے وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ سَایہ اور دھوک برابر نہیں وَمَا يَسْتَوِ الْآحْيَا وَلَا الْأَمْوَاتِ زندہ اور مردے برابر نہیں تو وہ شخص جو پہلے مردہ تھا گمراہی میں بھٹک رہا تھا جہالت میں تھا لاعلمی میں تھا اس کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا اور کیا نہیں کیا صحیح اور کیا غلط وہ اپنے غلط کاموں پہ بھی بڑا خوش تھا پھر اللہ نے اس کو راستہ دکھا دیا روشنی دے دی اب وہ رہتا اسی سسائٹی میں انہی لوگوں کے بیچ لیکن اب اس کی سوچ فرق ہے اب اس کا گول فرق ہے ایم ان لائف مختلف اب اس کی تھنکنگ فرق ہو گئی وہ لوگوں کے بیچ میں ہے مگر انڈیپینڈنٹ تھنکنگ رکھتا ہے وہ اندھا دن دوسروں کو فالو نہیں کرتا وہ دوسروں کے پیچھے نہیں چلتا اس کے برعکس دوسرا شخص اس کو ابھی تک یہ توفیق نہیں ہوئی اور وہ ویسے ہی سوچتا ہے جیسے اور لوگ سوچتے وہ ہی کرتا ہے جیسے اور لوگ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بڑا خوش ہے کہ وہ مجارٹی کو فالو کر رہا ہے یہاں ایک شخص انڈیویجیل ہے اور دوسرے مجارٹی لیکن کبھی بھی انسان حق کی تلاش میں مجارٹی کو سامنے نہ رکھے دلیل اور روشنی کو سامنے رکھے تو خلاصہ کیا ہوا بات یہ کہ ہر انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے تو روشنی اختیار کرنے کے لیے انسان کو روشن جگہ پر ہی جانا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اندھیرہ دور ہو آپ کے گھر میں سے مثلا تو آپ کیا کرتے ہیں لائٹ آن کرتے ہیں جب تک آپ لائٹ آن نہیں کریں گے تو روشنی نہیں ہوگی اندھیرہ نہیں جائے گا کوشش کرنی پڑی نا یا نہیں ایفرٹ ضروری ہے دوسرا گروہ دنیا کی روشنی پائے ہوئے ہیں مذہر اصل روشنی سے محروم لہذا جو اصل روشنی سے محروم ہے وہ اصل میں محروم ہے اور وہ اپنے غلط کاموں کو کیا سمجھتا ہے سب سے اچھا اس سے دنیا میں یہی ہوتا ہے یعنی وہ لوگ جو دنیا دار ہیں دنیاوی معاملات میں بہت اشیار ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دین کے اوپر چل رہے ہیں وہ بالکل احمق بودے کوئی سمجھ نہیں اور ان کی سوچ کی اصل وجہ یا بنیاد کیا ہے کہ ان کا میار فرق ان کا گول فرق وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَا بَنَائِهَمْنِ فِي كُلِّ قَرِيَتٍ ہر بستی میں ہر ہر بستی میں ہم نے بنا دیئے کیا اکابرہ بڑے بڑے اکابر کبیر یا اکبر کی جمع یعنی رئیس الیٹ مجرمی ہا اس کے مجرم لِيَمْكُرُو فِي ہا تاکہ وہ اس میں چالیں چلیں لوگوں کو حق سے ہٹانے کی یعنی ہم نے ان کو کھلی چھٹی دے رکھی اور مجرم اجرام سے ہے جرم سے فساد کرنے والے اپنے بات اور اپنے عمل سے لوگوں کو نقصان دینے والے وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ اور نہیں وہ چالیں چلتے مگر اپنے ہی نفسوں کے ساتھ یعنی ان کی چالیں انہی کو نقصان دینے والی ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے یعنی اول دن سے یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ جب بھی کسی پیغمبر نے اللہ کی طرف بلایا یا کسی بھی بلانے والے نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور یہ مخالفت عموماً کن کی طرف سے آئی ایلیٹ کی طرف سے سوسائیٹی کے بڑے لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے وہ پڑھا لکھا مالدار طاقتور ہمارے پاس بہت اپروچ سب کچھ ہم ہی ہیں جو تکبر کا شکار ہوتے جو حق کو قبول نہیں کرتے نہ کرنا چاہتے اب یہ مجرم خوب چالیں چلتے ہیں حق کو ہرانے کے لئے نیچہ دکھانے کے لئے لیکن ساری انسانی تاریخ بتاتی آخری کامیابی پیغمبروں ہی کو ہوئی اور ان کے خلاف چالیں چلنے والے اوندھے مگرے فنا ہو گئے سورت نو آیت ٹونٹی 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 ٹری میں آتا ہے وَمَكَرُوا مَكَرَنْ كُبْبَارَا نو علیہ السلام کے جو مخالفین تھے انہوں نے بہت بڑی بڑی چالیں چلیں وَقَالُوا وَرَلَّا لِلَانْ كَهَا لَا تَذَرُنَّا عَلِهَتَكُمْ لوگوں نو کی باتوں میں آکے اپنے الہوں کو مت چھوڑنا اپنے طریقہ زندگی نہ چھوڑنا یہ تو تم سب کو تبدیل کر دے گا سورت النمل میں آتا ہے وَمَكَرُوا مَكَرَنْ مَمَكَرْنَا مَكَرَنْ ایک چال وہ چل رہے تھے اور ایک ہم چل رہے تھے وَهُمْ لَا اِشْرُونَ اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَا عَقِبَتُ مَكْرِهُمْ اب دیکھو تو صحیح ان کی چالوں کا انجام کیا ہوا اَنَّا دَمْ مَرْنَاهُمْ سب کی چالیں برباد کر کے رکھتی اور سورت فاطر آیت 43 میں کیا آتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ کے بری چالیں چلنے والے ہی کو نقصان دیتی ہیں الٹیمیٹلی وہ خود ہی اس میں پھستا ہے جو کسی کے لیے گڑا کھوتا خود اس میں گرتا ہے ایک دن خود اس کو مو کی کھانی پڑتی ہے اور خود اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور مکر کا کیا مانا پیچھے بتا چکی آپ کیسی تدبیر خفیہ تدبیر جس سے کسی کو اس کے مقصد سے پھیر دیا جائے اس کے مشن سے یا اس کے کام سے یا اس کے مقصد سے ہٹا دیا جائے تو پیغمبروں کے مخالفین کی مجرمین کی چالیں کیا تھی کہ دین نہ پھیل سکے دین کامیاب نہ ہو اللہ کی بات نہ پھیلے وہ کیوں ڈرتے تھے اللہ کی بات پھیلنے سے یعنی خوشنما باتوں کے ذریعے مختلف طرح کی چالوں کے ذریعے وہ اہل حق کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے لوگوں کے دماغ بھی خراب کرتے اور ان کی راہیں بھی بند کرتے کیوں اس لیے تاکہ روشنی نہ ہو سکے کیونکہ روشنی ہو جائے تو پھر ان کے عیب بھی کھلتے ہیں ان کی دھوکے وازیاں بھی سامنے آتی یہ جو لوگوں کو بہکار رہے ہیں اور جو غلط کام کر رہے ہیں وہ ساری غلط کاریاں سامنے کھل کے آ جاتی اب آپ دیکھیں نا جو بھی شخص اندھیرے میں چھپ کے کو غلط کام کر رہا ہو اور دوسرا آکے لائٹ آن کرنے لگے تو وہ کیا کرے گا چلائے گا لائٹ نہ آن کرنا وہ لائٹ آن کرنے والے کے پیچھے پڑھ جائے گا تاکہ ظاہر نہ ہو جائے اس کی ایاری اور دھوکے بازی اور فریب کاری اور غلط کاری اور حرام کاری وہ نہ کھولے وہ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے روشنی نہیں پھیلنے دینا چاہتے وہ اندھیرے میں رہتے اور اندھیرے ہی پسند کرتے روشنی کے دشمن ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نور مکمل کر کے رہتا ہے چالیں چلنے والے کتنی بھی چلیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آَيَتٌ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی ان کون ہیں یہاں اہل مکہ سورت مکی ہے اول مخاطب مکہ والے ہیں اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے قَالُوا وہ کہتے ہیں لَن نُؤْمِنَا ہم ہرگز نہیں مانیں گے حَتَّى یہاں تک کہ نُؤْتَى ہم دیے جائیں مِسْلَ مَانِن مَا جُو اُوْتِيَا دیے گئے رُسُلُ اللَّه اللہ کے رسول ہم ہرگز نہیں یہ نشانیاں مانیں گے کوئی موجزہ قبول نہیں کریں گے کوئی دلیل نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں بھی رسول نہ بنا دیا جائے ہمیں بھی وہ نہ مل جائے جو رسول کے پاس آ رہا ہے انڈریکٹلی تو پھر مان گئے نا رسالت کو اللہ آلم اللہ خوب جانتا حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ کہ وہ اپنی رسالت کس کو دے کون اہل ہے اس کی رسالت کا وہ یہ رحمت کس پر آم کرنا چاہتا ہے کون اس قابل ہے کہ اسے یہ ذمہ داری دی جائے آپ دیکھیں کہ جب آپ کو کوئی کام کسی کو دینا ہو آپ سوچتے نہیں ہیں دینے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کوئی ذمہ داری رسپانسیبیلیٹی مثلا اپنے گھر میں ہی آپ دیکھئے بچوں کو آپ جب کوئی رسپانسیبیلیٹی دینے لگتے ہیں مثلا کوئی چابیاں ہی دینے ہیں گھر کی کس بچے کو دیں گے یہ زیادہ سمجھدار ہوگئے اسی طرح کوئی کام جب تقسیم کرنے لگتے ہیں ڈیوٹی آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کون اس ذمہ داری کو پورا کر سکے گا کون اٹھانے کے قابل ہے دیکھتے ہیں یا نہیں تو رسالت اتنی بڑی ذمہ داری کیا اللہ تعالی یہ نہیں دیکھے گا کون اس کا اہل اور کون نہیں کہاں رکھی جانی چاہیے ذمہ داری اسی طرح چھوٹی مٹی چیزوں میں بھی آپ دیکھیں جب آپ کوئی چیز کہیں رکھنے لگتے ہیں مثلا کسی شیل پر کوئی کتابیں رکھنے لگتے ہیں پہلے دیکھیں گے کہ نہیں یہ بوجھ اٹھا سکتا کہ نہیں دیکھیں گے نا اسی طرح اگر فیزیکل چیز کئی رکھتے ہوئے آپ چک کرتے ہیں کہ یہ جگہ یا یہ چیز بوجھ اٹھائے گی کہ نہیں تب وہاں بوجھ رکھتے ہیں تو ایسے ہی جو دین کے کام کی ذمہ داری ہے اور جو اس دنیا میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے انسانوں کے اوپر انسانوں کی ہدایت کی اس کے لیے اللہ تعالی ایسے ہی فیصلہ کر دے گا کہ ٹھیک ہے وہ جو دنیا والوں نے کسی کی بڑائی کے میار قائم کیے میں وہ اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دے اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اظہار کیا تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ اتنی عربی تم سمجھاتی ہو کہ اگر نبوت برحق ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت برحق ہے تو میں اس کا زیادہ حقدار تھا کیونکہ میں عمر میں بھی اس سے بڑا تھا اور مال میں بھی تو وہ شخص جس کے پاس مال بھی زیادہ عمر بھی زیادہ ہو ان کی عقل کے مطابق نبوت اس کو ملنی چاہیے تھے وہ خود کینڈیڈیٹ بن گیا جیسے تعلوت کے بارے میں بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ وَلَمْ يُؤْتَسَعَتَمْ مِنَ الْمَال اس کے پاس تو مال ہی زیادہ نہیں ہے تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں کونسی رسپونسیبیلٹی کس کو دے کس سے کیا کام لے کس کو کیا نعمت دے کون کیا سنبھالنے کے قابل ہے تو نشانیوں کو بھی نہیں مانتے پیچھے یہی تو آج سبق میں چلتا نا جو روز اگر فرشتے بھی اتار دیں مردے بھی بولیں پھر بھی نہیں مانیں گے ہر چیز کٹھی کر دیں نہیں مانیں گے وجہ کیا ہے وجہ ان کے اندر کا کمپلیکس ہے اگر ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے جب تک ہمیں بھی رسول اللہ بنایا جائے تو انہیں کہا گیا کہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ رسول کس کو بنانا چاہیے سَيُسِيبُ الَّذِينَ انقریب پہنچے گی ان لوگوں کو اجرمو جنہوں نے جرم کیا کیا سغارن زلت سغار کس سے ہے سغر سے سواد غین رے اس سے کیا لفظ نکلتا ہوتا ہے اصغر صغیر صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں نا تو سغار کہتے ہیں زلت کو ان سب مجرموں کو زلیل ہونا پڑے گا انداللہ اللہ کے نزدیک اور کیا پہنچے گا وہ عذابن شدید اور عذاب سخت بِمَا کَانُوا يَمْقُرُون بَوَجَہُ اس کے جو تھے وہ چالیں چلتے ان کے ان ہتھکنڈوں چالوں فریبکاریوں ملمہ سازیوں کے عوض ان کو اللہ کے ہاں جا کر خوب سزا بھگتنا ہوگی اور زلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا پھر فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اَنْ يَحْدِيَهُ پس جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ کے اس کو ہدایت دے دے اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے کہ سیدھی راہ دکھا دے اس کو تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے يَشْرَحْ صَدْرَهُ اس کا سینہ کھول دیتا ہے اس کا دل کھول دیتا ہے لِلْإسْلَام اسلام کے لیے اسلام کے لیے اس کا دل کھل جاتا ہے پیچھ آتا ہے نا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی تو یہ زندگی کیسے ملتی ہے کہ دل کھل جاتا ہے شرح کمانا ہوتا ہے کھولنا اور بیان کرنا مشکل بات سمجھ میں آنا تو جس کے ساتھ اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے اس کو دین کی باتیں سمجھ آنے لگتی تو یہاں بھی کیا ہے کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اور اسلام کے لیے سینہ کھلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اسلام سے محبت ہونے لگتی ایمان اور خیر اور بھلائی کی بات دل میں اترنے لگتی ہے اور دل پھر اس سے کھلتا چلا جاتا ہے دل تنگ نہیں ہوتا گھٹتا نہیں ہے وَمَنْ يُرِدْ أَيُدِ اللَّهُ اور جس کو چاہتا ہے کہ بھٹکا دے یا جال بنا دیتا ہے یا کر دیتا ہے صد رہو اس کے سینے کو اور سینے کا لفظ کس لیے ہے کیونکہ سینے میں ہی دل ہوتا ہے اشارہ ہے دل کی طرف دیقن تنگ دعا دیقاف وسیع کی زد ہوتا ہے وسط کی زد ہوتا ہے دیق تنگ حرجن شدید تنگ دیقن بھی تنگ ہے لیکن دیق کے اوپر حرج کا لفظ مزید کے لیے شدت کے لیے بہت تنگ یعنی اس کا دل بہت گھٹ جاتا ہے اتنا گھٹتا ہے کہ گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے یا سعاد اکلا سواد این دال سے سعاد کا معنی ہوتا ہے ہوا میں اڑنا یا اوپر چڑھنا جیسے پہاڑ پر کچھ اڑھاؤ بلندی اور مشکت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور اوپر چڑھنا ہمیشہ تکلیف دیوتا ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اوپر جاتے جاتے ہیں اور گھٹن ہو جاتی ہے یہ سانس نہیں آتا تو جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ دین کی باتیں سخت بری لگتی ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آتی اس کا اس مجلس میں دل ہی نہیں لگتا ایسی باتیں اس کے اوپر سے گزر جاتی ہیں اور اتنا تنگ ہوتا ہے کہ گویا اس کو تشوار گزار گھاٹی پہ اوپر چڑھنا پڑ رہا ہے یا آسمان میں اڑنا پڑ رہا ہے یا اوپر جانا پڑ رہا ہے جہاں اکسیجن نہیں اور اس کا سانس ہی بند ہو جائے گا یعنی اس کا دم گھٹنے لگتا ہے مرنے لگتا ہے وہ قدالکہ اسی طرح یجعل اللہ ڈال دیتا ہے اللہ ارجس گندگی الالذین ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے ایمان نہ لانے والوں پر اللہ گندگی ڈال دیتا ہے یہ کونسی گندگی ہے وسوسوں کی شیطان کا تسلط ان کی اقل ماری جاتی بے حص ہو جاتے کوئی بات ان کو سمجھ ہی نہیں آتی باولے ہو جاتے تو اس آیت سے کیا سیکھا آپ نے ہدایت کس کو ملتی جس کا سینہ اللہ کھول دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو پوچھا گیا اس کی علامت کیا ہوتی ہے جس سے پتہ چلے کہ دل کھل گیا فرمایا کہ جب کسی کے دل میں نورِ ایمان داخل ہو جاتا ہے جس سے سینہ کھل جاتا ہے اس شخص کے اندر تین باتیں آ جاتی ہیں سینہ کھلنے کی علامات تین ہیں کون کونسی نمبر ایک الانابتو الہ دار الخلود ہمیشہ کی کے گھر کی طرف رجوع توجہ ہمیشہ رہنے والے گھر کی فکر زیادہ ہونے لگتی ادھر دھیان لگ جاتا ہے دنیا کے گھروں سے زیادہ آخرت کے گھر کی چاہت بڑھ جاتی ہے اس کی فکر زیادہ ہونے لگتی وہاں کیا ہوگا وہ کیسا ہوگا وہاں یہ فسیلیٹی ہوگی یا نہیں ہوگی دوسری چیز دھوکے کے گھر سے پہلو تہی کرنے لگتا ہے بچنے لگتا ہے دھوکے کے گھر سے الگ ہونے لگتا ہے یعنی اس سے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے دنیا کے گھروں کا ویسا شوق نہیں رہتا اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے یہ ہے دل کھلنے کی علامت اور ایسا انسان ہے ہدایت پر اب اس پر اپنے آپ کو سب پرکھ لیں ہر ایک اپنے اپنے دل کا جائزہ لیں یہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی کسی کو نہ جج کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کے اندر کو جانتا ہے یہ الگ بات ہے کہ عمل انسان کا کیا بتاتا ہے اور خواتین کے لیے تو گھروں کی مثال اور بھی بہت ریلیونٹ ہے یعنی گھر پھر ایک ضرورت کی آرام کی جگہ ہو سکتے ہیں لگجری کی نہیں گھر پھر زندگی کا مقصد نہیں رہتا اور گھر نہ ہو تو غم نہیں ہوتا یعنی ایک ہوتا نا کچھ لوگ ہوتا ہیں وہ ہر وقت اسی غم میں رہتے ہیں کہ ان کا گھر بڑا نہیں لیکن ہر انسان خود کو خود پرکے کہ اس کا شوق اس کا وقت اس کی محنت اس کا مال اس کی دلچسپیاں کس گھر سے زیادہ ہیں اس گھر سے یا اس گھر سے کس کی تیاری کے لیے زیادہ غمگین ہوتا ہے زیادہ فکر کرتا ہے تو الانعابت الادار الخلود یعنی بات بات پہ اس گھر کا خیال آتا ہے دیکھیں نا گھر کی یاد ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے یہ نہیں اور اس وقت تو آپ سب کو گھر یاد آ رہا ہو گئے چھٹی کے قریب اس لیے جب چھٹی کا وقت ہوتا ہے تو کوئی کام ہو یا نہ سب اپنے گھر کو بھاگتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس گھر کو بھی کوئی ضرورت ہے نیچرل ہے ہر انسان کے دل میں اور پیغمبروں کے لیے قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے اِنَّا اَخْلَسْنَاهُم بِخَالِصَتِن ذِكْرَدَّار ہم نے ان کو چن لیا تھا ایک خاص چیز کی وجہ سے اور وہ تھی گھر کی یاد اور وہ آخرت کا گھر یعنی پیغمبروں کی خاص خوبی کیا تھی آخرت کے گھر کی یاد میں جیتے تھے ان کو اس گھر کی یاد آتی رہتی تھی ہمیں کس گھر کی یاد آتی رہتے ہیں خاص طور پر لڑکیاں شادی کے بعد ماں باپ کا گھر یاد کرتی رہتی ہیں اور پھر کہیں ایک جگہ رہیں دوسری جگہ جائیں تو پچھلا گھر یاد کرتے رہتی ہیں وہاں یہ ہوتا تھا یہاں یہ ہوتا ہے اور اکثر گفتگوہوں کا موضوع کیا ہوتا ہے گھر گھر کی چیزیں گھر کی سجاوٹ عرائش جب تک لڑکی چھوٹی ہوتی ہے تو اس کو سارا وقت اسی تیاری میں گزرواتے ہیں دوسرے گھر جانا ہے تو کیا ہوگا اگلے گھر میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور اس سے اگلے گھر کا کوئی نہیں سوچ یعنی سب ماں کو یہ فکر تو ضرور ہوتی ہے چاہے وہ کیسی بھی ہوں کہ یہ اپنے گھر میں جا کے کیا کرے یہ دوسرے گھر میں جا کے کیا کرے یہ گھر سنبھالے گی یا نہیں اس قابل ہوئی ہے کہ نہیں یعنی کہ اس کا بھی کوئی گھر نہیں بنا یعنی شادی نہیں ہوئی یہ تو اس سب کو غمگین رکھتا ہے لیکن اس سے آگے کیا ہے اس کے بارے میں کتنی ماں فکر کرتی یہ کتنی تیاری جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لئے اور جس کو بٹکانا جاتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے اتنا تنگ جیسے حرج ہو حرج کیا چیز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرج لفظ کی تحقیق کی جیسے آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس لفظ کا روٹ کیا ہے اور اس کا معنی کیا اور یہ کس لئے استعمال ہوتا ہے تو انہوں نے حرج کی تحقیق کی اور اس کے لئے ایک بددو کو بلایا بنوکنانا کے قبیلے سے اور اس سے پوچھا کہ حرجہ کس کو کہتے ہیں یعنی حرج کس کو کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں حرجہ وہ درخت ہوتا ہے جو گھنے درختوں کے جھنڈ میں ہوتا ہے اندر کر کے اور اس تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی نہ کوئی چرنے والا جانور نہ کوئی چرانے والا رائی وغیرہ گڑریہ اور نہ ہی کوئی چیز وہ اتنا اندر ہوتا ہے اس درخت تک ریچ مشکل ہے مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کسی درخت کی اوپر پھل لگا ہوا ہے لیکن وہ درخت اتنے درختوں میں گھرا ہوا ہے تو آپ کیسے جا کے پھل توڑیں گے اس کو بہت چیز مشکل ہے کبھی آپ کو اگر اتفاق ہوا ہو کسی ایسے جنگل کے پاس ہو کبھی گزرتے ہوئے سوچیں اچھا میں اس درخت تک کیسے پہنچوں آج کل تو خزان اپنے رنگ دکھا رہی ہے نا تو مختلف مختلف طرح کے رنگ ہیں تو آپ کو یہ ایک جنگل میں درخت سوچیں وہ فلان درخت اس رنگ کا اس تک کیسے پہنچیں جب بیچ میں ہو کہیں تو وہ ریچ مشکل ہوتی نا تو حضرت عمر کو سمجھ آگئے کہتے ہیں ہاں منافق کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس تک کوئی خیر نہیں پہنچتی اندر ہی نہیں جاتی یہ تھی مرضی باتیں سنا دو اس کا دل نہیں کھلتا قبول نہیں کرتا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ اس پر رجز ڈال دیتا ہے کیونکہ دل ٹھکانہ ہے اتنی اور ساری چیزوں کا اتنا کچھ اس پر چھایا ہوا ہے اتنا کچھ اس نے دل پر لیا ہوا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں کہ اس کام کے لیے بھی سوچے دل خالی کرے یعنی already دل occupied ہے رجز بھری ہوئی ہے کوئی vacancy نہیں وہاں کسی خیر کی بات کے داخل ہونے کی عموماً دین کی بات کیوں نہیں اچھی لگتی کیوں نہیں سمجھ میں آتی کیوں نہیں ایسی مجلسوں میں دل لگتا کیونکہ دل کئی اور اٹکاب ہوتا نا اچھے عام طور پر عموماً ہمیں کوئی کہیں بات ہو رہی ہے تو سمجھ کیوں نہیں آتی دھیان نہیں دھیان کئی اور ہے دھیان گھر کے کاموں میں ہے انٹرسٹ ہی نہیں شوق کچھ اور ہے دلچسپیاں کچھ اور ہیں دنیا میں دلچسپیاں جب دلچسپیاں دنیا میں ہیں تو خیر کی بات کیسے وہاں پہنچے گی دل تو مشغول ہے کسی اور شغل میں تو دین کی بات سمجھنے کے لیے دل کو اور شغلوں سے خالی کرنا پڑتا ہے تب بات سمجھ میں آتی وَهَذَا سِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمَا اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا بالکل سیدھا مستقیم کونسا؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے ہیں قَدْ فَسَّلَّ الْاَيَاتِ ہم نے آیات کھول کھول کے بیان کر دی یعنی ہر چیز آگئی ہے قرآن میں لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کریں جو نصیحت سے فائدہ اٹھانا چاہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ لَهُمْ دَارُ السَّلَامُ ان کے لیے ہے دَارُ السَّلَامُ سلام کس کو کہتا ہے؟ سلامتی ان کے لیے ہے سلامتی کا گھر اشارہ ہے کس طرف؟ جنت کی طرف کہاں ہے یہ گھر؟ ان کے رب کے پاس ہے اور جنت کو دَارُ السَّلَامُ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان ہر خوف ہر غم ہر فکر سے آزاد ہوگا دنیا میں کسی کو کتنا بھی اچھا گھر مل جائے بلکہ جتنا بڑا گھر ہو اتنے بڑے مسائل کہہ رہی ہے سپیشلی کانیدا میں جی ہاں ان کی ہیٹنگ ان کی کولنگ ان کی مینٹیننس ان کا ٹیکس ان کی صفائی یعنی اتنے بڑے مسائل وہ بس دل کے ایک ٹیک کے لیے کہ ہاں فائی بیڈروم گھر ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے تو وہ وقتی طور پر تو انسان کی ایک نفسیاتی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے لیکن حقیقت میں اس کی پرائس بہت بیپ کرنی پڑتی ہے لیکن جنت کا گھر ہر طرح کی ٹینشن سے پاک ہے اس میں نہ صفائی کی فکر ہے نہ سجاوٹ کی فکر ہے نہ ہی مینٹیننس کی اتنے بڑے بڑے گارڈنز لیکن کوئی آپ کو موونگ نہیں کرنی پڑے گی اور کوئی پانی نہیں دینا پڑے گا کوئی فکر نہیں کہ دھوپ لگ رہی اب بارش نہیں ہوئی تو گھاس جل جائے گی اور اب درخت پپہ لارہے ہیں پتہ نہیں اگلے سال آتے ہیں کہ نہیں آتے کم آتے ہیں یہ زیادہ آتے ہیں کسی بھی چیز کی کوئی فکر نہیں سلامتی ہی سلامتی پھر چوری کا کوئی خطرہ نہیں ٹوٹ پوٹ کا خطرہ نہیں گھر میں تو کیا ہوتا ہے اچھی سے اچھی چیز لگا لیں پھر کچھ عرصے کے بعد وہ لوز ہونے لگتی پھر اس کو تبدیل کرانے کا غم پھر نیچے رہا تو پرانا ہونے لگتا ہے آؤٹا فیشن ہونے لگتا ہے پھر اس کو اٹھائیں کہاں سے اس کو نکالیں کیسے ایک اور غم تو وہاں پر ان سارے غموں سے پاک ہوں گے لہم دار السلام ایسا گھر جس میں سکھ کی سکھ اصل میں گھر سے دلچسپی انسان کو کیوں ہوتی کیونکہ گھر انسان کو بہت سی پریشانیوں سے تھکاپٹوں سے بہت سی چیزوں سے بچاتا ہے انسان محفوظ ہو جاتا سکون میں آ جاتا لیکن انسان دنیا کے غموں اور ہنگاموں اور کاموں سے با کے گھر جاتا ہے اور گھر میں کچھ اور کام انتظار میں ہوتے جب باہر ہوتا تو انسان کہتا کب گھر پہنچیں گے سفر میں ہو کسی اور کے گھر میں ہوتیل میں ہو پکنک سپارٹ پہ ہو کیا ہوتا ہے گھر کب جائیں گے بڑے کیا بچے بھی کہنے لگتے ہیں گھر کب جائیں گھر کب آئے گا گھر جانا ہے اور جب گھر پہنچتے ہیں تو پھر گھر کہتا ہے اچھا اب کہاں بیٹھنا ہے تمہیں کہاں آرام کرنا ہے نئے کام ایک نیا دفتر کھل جاتا ہے تو دنیا میں گھر چاہے بنانا ہو چاہے چلانا ہو اور چاہے اس کو سنبھالنا ہو مشکلات ہی مشکلات ہیں اس میں انسان کے لیے چین نہیں چھوٹا ہے تب چین نہیں بڑا ہے تب چین نہیں چھوٹے میں بھی نہیں کام چلتا انسان چھوٹے سے گھبر آتا ہے کہتا بڑا ہو اور جب بڑا آتا ہے تو اس کے اپنے مسائل شروع ہو جاتا ہے ایک جنت ہی ایسی جگہ ہے کہ جو دار السلام اور دار الخلود لہم دار السلام اندہ ربہم یہ اس گھر کی عظمت پیان کرنے کے لیے کہ وہ گھر رب کے نزدیک ہے رب کے پاس ہے رب کے جوار میں ہے اب آپ دیکھیں نا ایک اچھا گھر اور پھر اگر ہمسائے اچھے ہو یا ایریا اچھا ہو تو اس گھر کی ویلی اور بڑھ جاتی ہے تو یہاں پر صرف جنت کی تعریف نہیں اس جنت کا جو مقام ہے کہ وہ ہے کہاں وہ تمہاری محبوب ہستی کے پاس ہے تو اس سے گھر کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے اگر آپ کسی ایک آئیسیلیٹڈ ایریا میں گھر بنائے میں ہو جہاں کوئی آپ کا جاننے پہچاننے والا نہ ہو تو ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو تو وہاں تو رب بھی پاس ہے اور جنت الفردوس جس کے مانگنے کا کہا گیا اس کی چھت جو ہے وہ کہاں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش تو اللہ کے پاس قریب وہوا ولیہم اور وہ ان کا دوست ہوگا انسان ہمیشہ کیا چاہتا ہے اس کا گھر اس کے دوستوں کے پاس ہو اس کے جاننے پہچاننے والوں کے پاس ہو قریب ہو دکھ سکھ میں کام آئے مدد کریں وہوا ولیہم اور ولی کون ہوتا ہے ولی کے کئی معنی ہوتا ہے دوست مددگار کارساز جو ان کے معاملات سنبھالنے والا ہو ان کو کافی ہو جو بھی مشکل پیش آئے ان کے مددگار ہو لیکن یہ سب ملے گا کیسے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے یہ تو عمل کا سودا ہے عمل کے بغیر جنت کے طلبگار دھوکے میں ہیں خوشفہمی کا شکار ہے جو بہت جلدی ختم ہو جائے گی کیونکہ اکثر لوگ کیا چاہتے ہیں جنت حدیث میں کیا آتا ہے جنت کا چاہنے والا سو نہیں سکتا یعنی جس کو اس گھر کی چاہت لگ جائے پھر وہ بیکار میں سستی میں آرام نہیں کرتا رہتا وہ پھر کچھ کرتا چلا جاتا ہے وہ کام کرتا ہے تاکہ اپنی منزل تک پہنچے جیسے دنیا کا گھر بنانے کے لیے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے کام کرنا پڑتا نا یا نہیں آپ چاہیں کہ ایک اچھا گھر خرید لیں اور کہیں کہ جاب نہیں میں کر سکتی مجھ سے کام نہیں ہوتا ویسے ہی میں چاہتی ہوں کہ اچھا گھر ملے یہ کیسے ہو سکتا جو بھی اچھے گھر کا طلبگار ہوتا ہے پھر اس کے لیے اس کو اس کی قیمت دینی بڑتی ہے جنت کی بھی قیمت ہے خبردار اللہ کا سعودہ بڑا مہنگا ہے بڑا مہنگا ویری ایکسپنسیب اور صلعت اللہ الجنہ اللہ کا یہ سعودہ جنت ہے جنت کے خریداروں کو بھاری قیمت دینی ہے اور اس کے لیے بہت کام کرنا ہوگا بہت مہنت کرنی ہوگی اگر کوئی یہ سمجھے کہ سو سو کہ زندگی گزار دے اور پھر اٹھ کے جنت میں پہنچ جائے تو یہ اس کی بھول ہے یہ تو اسلام کی روشنی ملنے کی بات ہے ایسے ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص کو روشنی ملی نور ملا اور پھر وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے جسے کوئی انلائٹنڈ شخص ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کو جانتا ہے اس دنیا کی حقیقت کو بھی آخرت کو بھی اور باعصول شخص ہے وہ اپنے طریقوں کے ساتھ اس زمین پہ چلتا ہے نہ کہ اندھاد ان لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے اور یہ چیز صرف ایمان اور علم کے ساتھ آتی ہے انسان کو جو دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں سینہ کھلنے سے مراد یہ کہ اسلام کی حقانیت اور سچائی اتنی واضح ہو جائے انسان پر کہ اس رستے میں کوئی قربانی کرنی پڑے تو کوئی مشکل آئے تو کوئی تکلیف آئے تو وہ ان سب چیزوں کو ایک روٹین کی چیز سمجھ کر اس کے ساتھ سے گزرتا چلا جائے ان کو اپنی زندگی کا مسئلہ نہ بنا بیٹھے ایشو بنا کے اس کو اپنا کام نہ چھوڑ بیٹھے ایک انڈسٹوڈ ہے جس کو یہ پتہ چل جائے کہ جس رستے پہ میں جا رہا ہوں وہ صحیح ہے تو چاہے گاڑی پنکچر ہو یا روٹ بلاک ہو یا کچھ وہ اپنا رستہ نہیں چھوڑتا جیسے تیسے وہ اور نہیں تو گاڑی بند کر کے پیدل چل پڑے گا لیکن وہ چلے گا ضرور کیونکہ پتہ ہے کہ رستہ یہی ہے جب انسان کو یہ پتہ چل رہے کہ رستہ اسلامی کا ہے اور طریقہ یہی ہے کرنے کا کام یہی ہے تو پھر جس بھی قیمت پر وہ کرے گا کام نہیں چھوڑے گا اس کے اندر ایک کانفیڈنس اور ایمان تو ہے کانفیڈنس کا نام یقین کا نام کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے صحابہ کرام نے اتنی قربانی ہے کہ اس لئے دی تھی اس لئے ہے کہ ان کو پتہ تھا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں تو اس رستے سے ہٹنے والے نہیں تھے نہ کوئی لالچ ان کو ہٹانے والا تھا اور نہ ہی کوئی مار اور نہ ہی کوئی مخالفت اور نہ ہی کوئی اداوت نہ کوئی تنقید اور نہ کوئی تعریف وہ جمعہ ہوئے تھے اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کے سامنے گول واضح ہو اپنا ٹارگٹ سامنے ہو کہ مجھے جانا کہاں پہنچنا کہاں رستے میں رکھنے سے تو کام نہیں چلے گا تو وہ پہنچنا دار السلام تک کیونکہ وَا اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاس ان کا سوال یہ ہے کہ بعض ماں اس بات پر پریشان ہوتی ہیں کہ بچے دین کی بات نہیں سنتے وہ صرف دین کی بات نہیں ہوتی وہ ویسے ہی بچوں اور پیرنٹس کے درمیان ایک کمیونکیشن گیپ ہوتا ہے وہ دین کی کیا دنیا کی بھی نہیں سنتے ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ بچے دنیا کی سنتے ہوں اور پھر دین کی نہ سنتے ہوں وہ عموماً دونوں چیزیں مکسٹ اپ ہوتی ہیں اس لیے کوشش یہ کریں کہ بچپن سے ہی ایک کمیونکیشن ڈیولپ کریں بچوں کے ساتھ اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ ان کو ٹائم دیں گے جب کمیونکیشن جاری ہو جائے گی تو پھر آپ ان سے دل کی ساری باتیں کہہ سکیں گے اور دل کی باتوں میں پھر سب سے بڑی بات دینی کی بات ہوگی اور اس کے باوجود اگر آپ سے بڑھ کر ماں سے بڑھ کر باہر کا محول انفلنس کر گیا خدا نہ خاصتہ حالانکہ آپ کے پیٹ میں وہ بچہ بڑھا پلا آپ نے پیدا کیا آپ نے دودھ پلایا آپ نے اس کو پالا آپ نے اس کو سکھایا سمجھایا لیکن پھر بھی بدقسمتی سے باہر کا محول زیادہ اثر کر گیا تو پھر دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولے انسانوں کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہو تو اپنی کی ہوئی کوشش ہی ہے نا لیکن ہر جگہ پر یہ نہیں ہے اس محول میں ہر جگہ ایک بہت سخت امتحان ہے ہم سب کا اور ہر دم الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے ذنوں میں کیا سوچے پر ورش پا رہی ہیں کیا سوچتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں کدھر جا رہے ہیں کیا انٹرسٹ ہو رہا ہے تو ماں ہمیشہ جاگتی رہے جس طرح بچمن میں اس کے رونے دھونے پہ اور بچے کی آہ پہ بھی جاگتی ہے نا تو یہ جاگنا بند نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود یعنی انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے اپنی تھنکنگ میں یا بالغ نہ ہو جائیں ہاں بالغ ہو جائیں بڑے ہو جائیں سمیدار ہو جائیں جیسے اس روز جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے سات سال دوسرے تیسرے اس کے بعد وہ خود ذمہ دار ہیں اللہ کے ہم خود جواب دیں گے لیکن اس سے پہلے بہرحال ایک ذمہ داری ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں کدھر جاتے ہیں کیوں کرتے ہیں تو ماں باپ سے پوچھ پیو کی سوال بھی ہوگا اگر ہم باقی دنیا کے معاملے میں بچوں کے فکر مند رہتے ہیں تو دین کا معاملہ یہ ایسا کیوں ہے کہ جس کے معاملے میں ہم ان کو کلی چھوٹی دے دیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ